اچھا بیٹے کوشش کیا کرو کہ یہ جو سپیسیفکیشن ہے یہ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ پتھانوں کی جگہ سکھوں کا نام استعمال کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو وہ بھی مزاہ پیدا ہو جاتا ہے اور ہمارے بھائی جو ہیں یہ بھی مائن نہ کریں مزاق کو مزاق ہی لیں ٹھیک ہے سپیسیفکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ چند ایک دنوں سے مزاہیہ جو ہیں وہ اتنے ماشاءاللہ سے اچھے انداز سے یہ لوگ بچے تیار کر کے آتے ہیں اور صبح صبح آپ کا موڈ جو ہے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں ہاو ٹو کنٹرول یور مائنڈ کہ آپ اپنے دماغ کو کس طرح اپنے کاموں پہ لگا سکتے ہیں یہیں سے اسی پلیٹ فارم سے یہ بات ہو چکی ہے کہ برین جو ہے وہ ہارڈ ویر ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کمپیوٹر کو ذہن میں لائیے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہارڈ ویر ہوتا ہے اور اس کے اندر ان پیج یا ایم ایس آفیس یہ جو ہے یہ سافٹ ویر ہیں اب جب آپ اس کو آفیس کو ایم ایس ورڈ کو انٹر کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں تو اس میں آپ انگلش میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں آپ گیم کو آن کرتے ہیں تو گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں آپ اردو والے سافٹ ویر کو ان کرتے ہیں چلاتے ہیں تو اردو لکھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہارڈ ویر وہی ہے اب وہ ہارڈ ویر اس سافٹ ویر کو کتابے ہو جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے ایسے ہی جو آپ کا مائنڈ ہے آپ اپنے مائنڈ کو جو چیز بتاتے ہیں آپ کا برین اسی طرح اس کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب اس مائنڈ کے اپنے دماغ کے سوفٹ ویئر کے ڈیویلپر آپ خود ہیں آپ نے خود جو چیز اس کو بتانی ہے اس نے وہی چیز تابے کرنی ہے اسی چیز پہ اس نے عمل کرنا ہے اب اس بات کو سمجھئے کہ ایک بچہ بازار جا رہا ہے جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ سیب لے کے آؤ تو وہ بازار سے اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں لیکن وہ سپیسیفیکلی سیب لے کے آتا ہے تو ایسے ہی بیٹے یہ دنیا ایک بازار ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور جو چیز آپ اپنے دماغ کو بتائیں گے وہ وہ آپ کے لئے لے آئے گا اب اس کی ٹریننگ ضروری ہے اس کو بتانا ضروری ہے کہ اس کو کیا بتائیں کہ سب سے پہلے اس کو گول دیں اس کو گول دیں کہ اس نے کیا کرنا ہے کام کیا کرنا ہے اس مائنڈ نے اور اس مائنڈ کو کلیر کٹ گول دیں کسی امبیگویٹی نہیں ہونی چاہیے جیسے لکھا ہوا ہو اور اس لکھے ہوئے پہ اگر پانی گر جائے سمجھ ہی نہ آئے جتنا کلیر لکھا ہوا ہوگا اتنا کلیر پڑھا جائے گا جتنا کلیر کٹ آپ کا گول آپ کے دماغ کو ملا ہوا ہوگا اتنا کلیرٹی کے ساتھ آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا سورة نجم کے اندر ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے اب صحیح کوشش سے بہتر لفظ ہے یعنی کہ وہ سٹرائیو کرتا ہے سٹرگل نہیں کرتا سٹرائیو کرتا ہے وہ اس گول کے پیچھے لگ جاتا ہے اور جب وہ اس گول کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ آلٹیمیٹلی اس کو اچیو کر لیتا ہے دوسری چیز آپ نے جو اپنے مائنڈ کو بتانی ہے وہ ہے آٹو سجیشن یعنی کہ اگر اس کو اردو میں ہم آسانی کے لیے کہیں تو خود کلامی یعنی مصبت خود کلامی اپنے دماغ کو بتائیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ نے اوبجیکٹیو بنایا ہے کہ میں نے جو ہے یہ ون گریڈ لینا ہے تو آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ ہاں میں یہ اچیو کر سکتا ہوں میں یہ لے سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں تو آپ کو مل جائے گا آپ وہی کچھ بنتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں اپنی گفتگو کو اپنے سوچ کے انداز کو اپنے سوچ کی کوالٹی کو بیسٹ رکھئے مصبت سوچئے انتھونی روبنز جو ہے وہ اپنی بک اویکنگ دا جائنٹ کے اندر لکھتا ہے کہ کوالٹی آف کمیونکیشن ذرا یہ غور سے سنیے گا کوالٹی آف یور کمیونکیشن is ڈائریکٹلی پرپورشنل ڈو یور فیوچر جتنی کوالٹی کمیونکیشن کی بہتر ہوگی کلیریٹی ہوگی اتنا آپ کا فیوچر جو ہے وہ بیسٹ ہو جائے گا پھر تیسری بات جو آپ نے اپنے مائنڈ کو بتانی ہے کہ یہ جنونی ہو جائے اپنے اوبجیکٹیو کی اچیومیٹ میں یہ جنونی ہو جائے یہ تیہ کر لے کہ یہ جو گول ہے یہ حاصل کرنا ہے اور یہ آپ اس کو کہیں گے دماغ کو کہیں گے وہ بات مانے گا آپ کی پھر نیکسٹ جو چیز آپ نے اپنے آپ کے اندر لے کے آنی ہے اپنے برین کو ٹرین کرنا ہے کہ ویجولائز کریں آپ آنکھیں بند کریں کہ ویجولائز کریں کہ آپ نے وہ اوبجیکٹیو حاصل کر لیا ہے ویجولائزیشن جو ہے یہ بہت اہم ہے تو ورز اچیومیٹ آف یور گول اور آخری بیٹے کہ اگنور یور مائنڈ کہ آپ کا دل نہیں بھی کر رہا اب اس موڈ کو سائٹ پہ کر کے آپ لگ جائیے اپنے گول کی اچیومیٹ کے لیے لگ جائیے جیسے سکس اور سیمن کے اب اگزام آرہے ہیں نائنٹین سے تو دل نہیں کر رہا دل کر رہا میں نے پڑھنا ہے میں نے گیم کھیل نہیں میں نے ڈراما دیکھ میں نے سسٹر کے ساتھ بات کرنی ہے میں نے کہانیاں پڑھنی ہیں نہیں اپنے موڈ کو سائٹ پہ کر دیجئے یہ چند ایک دن ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے پاس پری ٹائم ہوگا موسیقی موسیقی